تاریخ ساز لمحہ تاریخ ساز کامیابی ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا اولمپکس کے میدان میں چالیس سال بعد قومی ترانے کی گونج سبز ہلالی پرچم سربلن قومی ہیرو کی آنکھیں نم چہرہ خوشی سے دمکتا رہا دل فرے مناظر پاکستانیوں کے دلوں پر نقش قومی ایتلیٹ نے بانگے اشاریہ نو سات میٹر کی تاریخ ساز تھرو کر کے کامیابی سمیٹی اولمپکس کا ایک سوٹھارہ سالہ ریکارڈ بھی توڑ ڈالا دھرتی کا نام روشن کرنے پر ارشد ندیم رب کے شکر گزار بولے مہدت کرے تو صلح ضرور ملتا ہے قومی ایتلیٹ ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب لاہور پہنچیں گے قوم تاریخی استقبال کے لیے تیار برازیل کے شہر ساوپالوں میں مسافر تیارہ گر کر تباہ حملے کے چار آرکین سمیت باسٹھ افراد جان سے گئے ٹوئن انجن تیارہ برازیل کے جنوبی علاقے کاسکوویل سے ساوپالوں جا رہا تھا ویڈیو میں جہاز کو فضا سے زمین پر گرتے دیکھا جا سکتا ہے زمین پر گرتے ہی جہاز میں آگ بھڑک اٹھی قریبی امارتوں کو بھی نقصان خیبر کی وادیہ تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کے کاروائیاں تین مقامات پر دہشت گردوں سے فائرنگ کا دبادہ چار خوارج مارے گئے تین حیلکار وطن پر قربان آئیس پیار کے مطابق حوالدار انام گلد سپاہی محمد عمران سپاہی الطاف خان نے جامع شہادت نوش کیا وزیر آزم کا شہدہ کو خراج عقیدت کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی اداروں کے درمیان فاصلہ واضح ایک ادارہ بار بار مدہ خلط کرتا ہے ہماری عدالتیں انصاف دلواتی ہیں ڈیم بھی بناتی ہیں سموسے اور ٹیمارٹر کے ریٹ بھی بتاتی ہیں دنیا بھر میں کوئی جنشری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں گرج برس کہا آئین اور قانون میں گنجائش نہیں تھی مگر پی ٹی آئی نے جو مانگا ہی نہیں وہ بھی مل گیا عدالتی فیصلے نے مردہ پارٹی کو سیاسی فائدہ دیا تحریک انصاف کو ایسے سیٹے میں لگی جیسے کو ٹوفی ہو آپوزیشن لیڈر بتائیں کیا ان کا انتخابی نشان میں نے چھینا تھا نو مائی واقعات میں دشمن ایجنسیاں بھی ملوث تھی ہمارے پاس مکمل ثموت موجود ہے رانہ سناؤلہ کا بڑا انکشاف پروگرام میرے سوال میں کہا نو مائی واقعات کس میں کرائے سب کو معلوم ہے مجرم بھی آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ نے بری کرنا ہے تو کر دیں آئین میں ترمیم سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے تو فوجی عدالتوں کا بھی فیصلہ کر دیں عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ کوئی بھی اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار نہیں ایران کو باکستان کی جانب سے شاہین تری مزائل کی فرامی کی ریپورٹس بے بنیاد قرار پاکستان نے خبریں مسترد کر دیں ایرپورٹس کے پس پردہ ماخص اور بدبیتی کے ایجنڈے پر غور کیا جائے ترجمان دفتر خاردہ کرد عمل بنگلہ دیش کے معاملات میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بیانات بھی مسترد اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ لیا جائے ایرانی سپریم لیڈر نے پازداران انقلاب کو حکم دے دیا اعلیٰ قیادت کے حکم پر بنواند عمل ہوگا نائب سربراہ آئی آر جی سی برگیٹ جنرل علی فدوی کا اعلان اسرائیل کا لبنان میں مزائل حملہ القسام برگیٹ کے کمانڈر سامر الہاج شہیر بنگلہ دیش کی جیلوں میں صورتحال بدستور کشیدہ جمالپور اور چٹوگرام میں قیدیوں کی ہنگامہ آرائی فائرنگ سے چھے افراد حالان انیس زخمی جمالپور میں جیلر کو یر غمال بنا لیا گیا 25 کروڑ عوام کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں دھرنے کے ذریعے تحریک آگے بڑھائی مطالبات بھی منوالی ہے حکومت آئی پی پیس کا معاملہ حل کرنے پر مان گئی حافظ نعیم کا راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کو آئی ایم ایف سے نجات دلانا اگلا ایجنڈا ہے اور آزادی کے جشن میں صرف چار روز باقی فضا ملی نغموں سے گونجنے لگی گلیاں بازار سرچ گئے سمز ہلالی پرچموں کی بہار ہر کوئی وطن سے محبت کے جذبے میں سرشاہ تیم سما بھی خوشیوں میں شریک